موسیقی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم گوھر پبلیشرز کی جانب سے حافظ محمد وقاس فریدی آپ سے مخاطب ہیں آپ کو گوھر پبلیشرز کے پلیٹ فارم پر خوش شامدید کہتا ہوں پیارے بچوں آج ہم گوھر اسلامیات کلاس ون کے باب پنجم کا پہلا سبق اور اس کتاب کا آخری سبق جس کا عنوان ہے انبیاء کرام علیہ السلام کا تعارف اس سبق کی مشک کو حل کرنے جا رہے ہیں اور یہ مشک گوھر اسلامیات کلاس ون کے صفحہ نمبر 66 پر موجود ہے آئیے پیارے بچوں اس مشک کو حل کرتے ہیں جی پیارے بچوں اس مشک کا پہلا حصہ حل کرتے ہیں جس کا عنوان ہے دیئے گئے الفاظ کی مدد سے خالی جگہیں پور کریں سب سے پہلے الفاظ پڑھتے ہیں ایمان انبیاء کرام علیہ السلام ایک لاکھ چوبیس ہزار معصوم حضرت آدم علیہ السلام سوال نمبر ایک اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے خالی جگہ کو دنیا میں بھیجا تو خالی جگہ میں آئے گا انبیاء کرام علیہ السلام سوال نمبر دو انبیاء کرام علیہ السلام کی تعداد قریبا خالی جگہ ہے ایک لاکھ چوبیس ہزار سوال نمبر تین تمام انبیاء کرام علیہ السلام پر خالی جگہ لانا ضروری ہے تو خالی جگہ میں آئے گا ایمان سوال نمبر چار تمام انبیاء کرام علیہ السلام خالی جگہ ہیں تو خالی جگہ میں آئے گا معصوم سوال نمبر پانچ اللہ تعالیٰ کے سب سے پہلے نبی خالی جگہ ہیں تو خالی جگہ میں آئے گا حضرت آدم علیہ السلام جی پیارے بچوں اس مشک کا دوسرا حصہ حل کرتے ہیں جس کا عنوان ہے سبق کے مطابق درست جوابات پر صحیح کا نشان لگائیں سوال نمبر ایک انبیاء کرام علیہ السلام کی تعداد قریباً ہے ایک لاکھ چوبیس ہزار ایک لاکھ بیس ہزار ایک لاکھ دس ہزار ایک لاکھ پچاس ہزار تو اس کا صحیح جواب ہے ایک لاکھ چوبیس ہزار سوال نمبر دو سب سے پہلے نبی ہیں حضرت آدم علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام حضرت عدریس علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام تو اس کا صحیح جواب ہے حضرت آدم علیہ السلام سوال نمبر تین قرآن مجید میں نبیوں اور رسولوں کے نام موجود ہیں پچیس چھبیس ستائیس یا پھر اٹھائیس تو اس کا صحیح جواب ہے چھبیس جی پیارے بچوں اس مشک کا تیسرا حصہ حل کرتے ہیں جس کا انوان ہے مثال کے مطابق کالم علیف کو کالم با سے ملائیں پیارے بچوں کالم علیف کی پہلی لائن کو کالم با کی تیسری لائن سے ملائیں گے تمام انبیاء کرام علیہم السلام معصوم ہیں کالم علیف کی دوسری لائن کو کالم با کی چوتھی لائن سے ملائیں گے انبیاء کرام علیہم السلام کی تعداد قریباً ایک لاکھ چوبیس ہزار ہے کالم علیف کی تیسری لائن کو کالم با کی پہلی لائن سے ملائیں گے اللہ تعالیٰ کے سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہیں کالم علیف کی چوتھی لائن کو کالم با کی دوسری لائن سے ملائیں گے آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ خاتم النبیجین صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وآلہ وآلہ وسلم ہیں جی پیارے بچوں اس مشک کا چوتھا حصہ حل کرتے ہیں جس کا عنوان ہے مدرجہ زیل سوالات کے جوابات لکھیں سوال نمبر ایک انبیاء کرام علیہ السلام دنیا میں کس لیے تشریف لائے جواب انبیاء کرام علیہ السلام کا دنیا میں تشریف لانے کا مقصد انسانوں کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی عبادت کے بارے میں بتانا ہے سوال نمبر دو انبیاء کرام علیہ السلام کی تعداد لکھیں جواب انبیاء کرام علیہ السلام کی تعداد قریباً ایک لاکھ چوبیس ہزار ہے سوال نمبر تین انبیاء کرام علیہ السلام کی چند صفات لکھیں جواب تمام انبیاء کرام علیہ السلام سچے اور ایماندار تھے ان کے اخلاق سب سے اچھے تھے وہ لوگوں سے محبت اور پیار سے پیش آتے تھے سوال نمبر چار انبیاء کرام علیہ السلام لوگوں کو کس چیز کی تلقین کرتے جواب انبیاء کرام علیہ السلام اللہ تعالیٰ کو ایک ماننے اور اس کی عبادت کرنے کی تلقین کرتے شرک سے منع کرتے اور لوگوں کو سیدھے راستے پر چلانے کی ہر ممکن کوشش کرتے تھے سوال نمبر پانچ سب سے پہلے اور آخری نبی کا نام لکھیں جواب اللہ تعالیٰ کے سب سے پہلے نبی کا نام حضرت آدم علیہ السلام اور سب سے آخری نبی کا نام حضرت محمد الرسول اللہ خاتم النبیجین سل اللہ علیہ وآلہ 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 وآل گناہ اور برائی سے پاک ہیں انبیاء کرام علیہ السلام سچائی اور ایمانداری کا بہترین نمونہ ہیں انبیاء کرام علیہ السلام تمام انسانوں جنوں اور فرشتوں سے افضل ہیں پیارے بچوں آج کا ہمارا سبق جس کا عنوان ہے انبیاء کرام علیہ السلام کا تعارف اس کی مشک مکمل ہوئی اب آپ نے کرنا کیا ہے چند مشہور انبیاء کرام علیہ السلام کے ناموں کا چارٹ بنا کر کمرہ جماعت میں آویزہ کرنا ہے کم از کم دس انبیاء کرام علیہ السلام کے نام زبانی یاد کرنے ہیں آج الحمدللہ رب العالمین کوہر اسلامیات کلاس 1 مکمل ہو گئی ہے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں جو کچھ پڑا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے دین اسلام سے محبت کیجئے دین اسلام کے حکامات پر عمل کے جئے اور بانی اسلام سے دل و جان سے بڑھ کر محبت کے جئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کی پیاری ذات پر زیادہ سے زیادہ درود و سلام پڑھئے اپنا خیال رکھئے گا والدین اور اساتذہ کا عدب و احترام کیجئے مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھئے گا اجازت دیجئے اللہ حافظ